صوبہ خیمر بختنقواہ کا خوبصورت ریجن ہزار اڈیوین سترہ ہزار چھے آٹھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے آبادی پنہ فیصد ہے جنگلہ اسی فیصد ہیں جبکہ مادنیات پانچ فیصد ہے ہزار اڈیوین میں میک میں مادنیات کی کرپشن کی وجہ سے حکومتی خزانے خود سالانہ دس ارب روپے کا نقصان غیر قانونی مائننگ کی وجہ سے ریشی علاقوں کے مقین شدید خطرات سے دوچار ہیں کان کنی کرنے والے تیس ہزار سے زائد مزدوروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی مادنی وسائل سے مالا مال ہزارہ ڈیوین میں کان کنک کے ذریعے سالانہ ارب روپے کی مادنیات نکالی جاتی ہے جس میں سوک سٹونگ، لائنسٹونگ، فاسفیر، کرومائیٹ، وائر کلی، گرین آئیٹ، کوئیلا، آئرین اور، کاپر، انٹیمنی، لیٹرائیٹ، ماربل، پوارز، مکنیر، جیبسم، درمرین، ورائیٹی، ابرگ، مائیکا، جنسٹون، کرسٹل، کوارز، پیراڈارڈ، روبی، نیلیم اور دیگر آلا میار کی مادنیات شامل ہے مگر بدقسمتی سے مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے میکمہ مادنیات کی کرپشن اور مادنی وسائل کی غیر قانونی کان کنی کی وجہ سے حکومتی خزانے کو سالانہ دس ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے مگمہ مادنیات ہزارہ رڈوین کے مطابق مادنی وسائل کے محاصل کی مد میں صرف حکومت کو مالی سال بیسو پنگرہ اور سولہ میں بائیس سے پچیس کروڑ کی آمدن ہوئی ہے اگر مائننگ ایکٹ پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے اور غیر قانونی مائننگ کی روپ کام کی جائے تو مادنی وسائل کی مد میں حکومتی آمدن بائیس کروڑ سے بڑھ کر دس ارب روپے سے زائد ہو سکتی ہے مینور ایسوسیشن حکومت کو یہ بھی باور کراتی ہے کہ اگر اس نے یہ لٹس مائننگ کا طریقہ کار کو اپنایا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم یہ آپ کی جو ریوی نیو ہے وہ دس ارب روپے تک پہنچانے کیلئے تیار ہیں ہزارہ میں اس وقت مختلف مادنیات کی نو سو سے زائد کانے موجود ہیں جن میں تیس ہزار سے زائد مزدور کام کر رہے ہیں مگر ان مزدوروں کے لئے مائننگ ایکٹ کے مطابق افاظتی اقتماد تو دور کی بات مائننگ ایریا میں ابتدائی تیبی امداد کا بندوبست تک نہیں ڈاکٹر ڈیسپنسری اور ایمبلنس تو مزدوروں کے لئے ایک خواب کی حصیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سال بیس و یارہ میں ترنوائی میں ایک حادثے میں کیارہ مزدور ملوے دلے دبکت جانواگ ہوئے اور مجبوری طور پر گزشتہ بیس سالوں میں مزدوروں کی علاقتوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے مگر تمام واقعات کی انکوائری رپورٹس روایتی انداز میں سرد خانوں کی نظر کر دی گئی روبرٹس کی وجہ سے کام کر رہے ہیں بس کیا کر رہے ہیں مائن کے اندر آپ کام کرتے ہیں جی کولی کی مائن میں آپ اہیں کہاں کے ہمیں زلہ شنگلہ زلہ شنگلہ کے ہیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہاں تو ہمارے زمینہ ساتھے چودہو مینہ ہو جائے گی اچھے آپ کو کیا دیتے ہیں یہ ٹھیک دار لوگ یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیتے ہیں اس کو آپ سے پھوٹ کے حساب سے دیتے ہیں آپ پھوٹ کے حساب سے کتنے روپے پھوٹ آپ بارہ سو روپے بارہ سو روپے لیتے ہیں آپ جی اس میں کتنی اندر ہے مائن کتنی دور ہے یہاں سے نو سو فوٹ ہو گیا جی نو سو فوٹ ہو گیا جی آپ اس کام سے خوش ہیں کام خوش ہے سر جی مگر مجبوری آپ کو ڈر نہیں لگتا ڈر تو لگتا ہے کیوں نہیں ڈر لگتا آپ کے فیملی کے کتنے لوگ ہیں جن کی آپ کفالت کرتے ہیں بیس بندوں کی کفالت آپ کرتے ہیں اور آپ یہاں کام خوشی سے کر رہے ہیں خوشی سے کون کام کیسے کر سکتا ہے کولی کا کام یہ تو موت سے کلنا چاہتا ہے موت سے آٹھ کے ہیں پس موت میں رہتا ہے مگر کیا کرنے مجبوری ہے ہماری زلدہ شنگلے میں ایسے کام نہیں ہے کہ ہم وہاں کام سے کام کرے میں کوئی ایسی روزگار ہے پس یہاں کر رہی کولی کو کام کرتے ہیں غیر قانونی مائننگ سے جہاں حکومتی خزانے کو بیشتر علاقوں میں کان کونی کے لیے جن علاقوں کا انتخاب کیا گیا وہاں رہائشی آبادیاں موجود ہیں مائننگ سیٹی ایکٹ 1923 کے مطابق آبادی سڑک سے 300 فٹ کے فاصلے کے اندر کوئی بھی مائن نہیں لگا جا سکتی جبکہ شیروان چلہتر، ڈنہ، ترنوائی، حویلیاں اور ہاریپور میں چالی سے زائد کانیں رہائشی علاقوں میں لگائی گئی ہیں جہاں بلاسٹنگ کی وجہ سے رہائشی مکانات، مساجد، سکول اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان میں دھرانے پڑ چکی ہیں شیروان کے گاؤں چلہتر میں پانچ سو سے زائد نفوس آبادی کے این نیچے پاڑ کو کھوکلہ کر دیا گیا مستقبل قریب میں یہ کھوکلے پہاڑ ان رہائشی آبادیوں کے لیے ایک بڑے سانے کا سبب بن سکتے ہیں دنہ، ترنوائی، چلہتر، شیروان، حویلیاں کے عوام بار بار اتجاج کر کے مطلقہ ذمہ داران سے متبادل جگہوں کے لیے مطالبہ کر چکے ہیں مگر حکومتی سطح پر ان کی کوئشنوائی نہیں ہو سکی انیس سو تریپن سے شروع کی ہے اور آبادیاں ہماری تو یہ دو تین سو سال پہلے پرانی ہیں جو ہمارے بھولوں کے کہنے کے مطابق تو اگر یہ جدید طرز پر مائننگ ہوتی تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ جدید طرز پر کیا یہ تو ٹیمبرنگ بھی سے ہی نہیں کرتے ہیں جس کی بئی سے اندر سے فالیں کر کر کے مال نکالتے ہیں مدنیات الگ زائے ہو رہی ہے ہمارا نقصان الگ ہو رہا ہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے محکمہ بغیر کسی دیکھے ورک آرڈر ٹھکیداروں کو دے دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے ہیں کام کر دیں یہ پیچھے مکان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکان کا یہ جگہ پہلے برابر تھی یہ کتنی نیچے تک کم از کم بیس فٹ نیچے زمین میں دنس چکی ہے مکان گر چکا ہے یہ ایک ہی مکان کے بات نہیں ہے یہاں مائینوں کے اوپر جو بھی آبادی ہے سب اسی طرح خطرے میں ہزارہ ٹویئن میں موجود نو سو سائد کانوں میں سے ایک بھی کان ایسی نہیں جہاں جدید اور بین الاقوامی میار کے مطابق کان کنی کی جا رہی ہو کانون کے مطابق ایک اکڑ میں صرف ایک کان لگائی جا سکتی ہے جبکہ میکمہ مادنیات کی نلی بغت سے صرف شہروان کے علاقے بغلہ میں ایک ہی جدہ موتوصل نو کانیں لگائی گئی ہیں چلیتر میں پانچ اکڑ میں اکیس مائنیں لگائی گئی ہیں بانڈی نکڑا میں سات اکڑ میں سترہ مائنز لگائی گئی ہیں اور علاقے کے پہاڑ بلکل کھوکلے ہو کر رہے گئے ہیں اور مجموعی طور پر ان پادوں پر آباد کنگروڑا ترنگل پاند چلیتر ارنوئی ڈنہ کنڈا گو ترنوائی کماما کے تین ہزار سے زائد مقین موت کے موں میں زندگی گزار رہے ہیں مگر صوبائی حکومت کے ذمہ داران کے مطابق مائننگ کو جدید قطور پر استفار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک مائننگ کے حوالے سے ہے تو آزارہ ڈیویجن میں کافی مائنز پر ہوئے ہیں لیکن اس میں ہماری جو ٹکنالوجی ہے وہ کافی پرانی اور قدیم ہے لیکن اس کی وجہ سے کافی کبھی کبار حدثات بھی ہو جاتے ہیں جس سے ہماری جہاں پر جزلائی کمیٹی ہیں جو ڈی سی ہیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ مطالقہ میگمو کے لوگ اور اسیسمنٹ کمیشنر باہر ہوتے ہیں گورمنٹ ابھی پلان کر رہی ہے کہ جو دنیا کے باقی طرقی آفتے ممالک ہیں اس کے مقابل میں جو وہاں مشینری استعمال رہی موڈرن جو مشینری ہے وہ ہمارے لئے بھی ہونی چاہے اور میرے خالے اس کے کام ہو رہا ہے تو ہفوپلی انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں مائننگ کے حوالے سے یہ ختم ہو جائیں گے نیٹما مادنیات کے ذمہ داران کے مطابق غیر قانونی مائننگ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اور سب اچھا کی رپورٹ ہے راوی چین ہی چین لکھتا ہے اللیگل مائننگ کا تعلق ہے تو اللیگل مائننگ پہ کوئی کپرویز جپارمنٹ نہیں کرتا اور کسی بھی جگہ پہ ہم اللیگل مائننگ نہیں ہو جاتے ہیں جو نیا دوہزار سونہ کا ایکٹ بنائے اس میں سیکشن چھوڑ ڈیل کرتا ہے اللیگل مائننگ کو اور اس کو جو ہیں ناک بیلی بلا فیس کر دیئے گیا ہے اور اللیگل مائننگ جو ہیں وہ ٹوٹولی آرڈر کٹرول ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے میکمہ مادنیات کے انسپیکٹر مائننگ جن کا کام مائننگ ایکٹ پر عمل درامت کرانا ہوتا ہے وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مائننگ ایکٹ پر عمل درامت ضرور ہونے چاہیے میکمہ مادنیات کے انسپیکٹر مائننگ جن کا کام مائننگ ایکٹ پر عمل درامت کرانا اس بات کا جواب ابھی باقی ہے جدید مائننگ ہونی چاہیے یہ ٹھیک چیز ہے اور اس کے لئے انسپیکٹر آف مائننگ چیف انسپیکٹر آف مائننگ وہ اپنی کوششیں وہ حامتاً کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں بھی اس حق میں ہوں کہ کسی ملک میں بھی ہو کسی جگہ پہ بھی ہو اور لیگل مائننگ ہو اور جدید مشینری سے ہو جدید طریقوں سے ہو میرے خیال میں تو یہ کافی ہے ہزارہ سے گزرنے والی سی بیک کی کنسٹرکشن کے لئے یہاں پر مقامی سطح پر لائم سٹون اور کرش کے وسیع زخائر سی بیک کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں اگر اس میکمہ سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے تو آنے والے وقتوں میں صوبہ بہر ہزارہ ڈوین کی ریونی اوپر چل سکتا ہے محمد آرون خان تنولی ایبٹ آباد ہزارہ